اسلام علیکم لو جی نمی خبرہ میں آگئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب عطا بندیال کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے یہ خبر ہے بڑی چال رہی ہے بہت چال رہی ہے اور اس کی اوپر بھی بات کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ لطیف خوصہ صاحب جب عمران خان کو جیل سے مل کے آئے ہیں تو وہ تھوڑے سے ان کی وہ شوق ہی نہیں رہی جو پیسے ٹپ ٹپ رہے تھے نا ایسے ایک ادھر سے تو ادھر سے تو ایسے اور لوگ لوگ کہہ رہے تھے ان کو خود سارے کہہ رہے تھے آج وہ مطیولہ جان سے بھی ان کی مو ماری ہوئی ہے انہوں نے مطیولہ جان کو ایجنسیوں کا بندہ کہہ دیا یہ غلط ہے یہ غلط ہے سار جی خوصہ صاحب یہ غلط ہے ایجنسیوں کے کوئی بندے نہیں ہوتے اللہ کے بندے ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہے ایجنسیوں کے کوئی بندے نہیں ہوتے اور مطیولہ جان شروع سے ہی آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ مطیولہ جان کیسا ہے تو آج یہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو لہجہ ہے نا ان کی ٹیون لہجہ اس میں تھوڑی ایسے نرمی آئی ہے نرمی آئی ہے اور آپ کو کیوں کہ کل بقیدہ عمران خان سے ان کی بقیدہ ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی کوئی فیز دی گل بھی کرو ساڈنال کیونکہ خوصہ صاحب کو ہم جانتے ہیں ہم دو سال ان کے شگرد رہے ہیں ہم سارے آزم ردیر طارر صاحب آسن بھون میں شہرام سرور صاحب ہم سب جانتے ہیں خوصہ صاحب بغیر فیز کے شاید وہ زرداری صاحب کبھی کیس نہ لڑتے ہو ٹھیک ہے یہ سارا شور شرابی انہیں پتا ہے کہ عمران خان پورے ٹرک دیتا ہے اے کوئی لاکھ دو لاکھ نہیں دے دا ٹرک ٹرک دے دے تو وہ اس حوالے سے انہوں نے پھڑ بڑ چاڑ کے کی اور اس میں کامیاب ہو گئے آج خواجہ حریص صاحب سلام ڈیتی پہن سائیں وہ سلام دے کے چلے گئے خواجہ حریص صاحب خواجہ حریص کے بارے میں میں پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ یہ کوئی لانگ ٹرم تک یہ عمران خان کے ساتھ نہیں چلتا ہے ان کا مزاج ہی ڈیفرنٹ ہے ان کا بالکل ڈیفرنٹ مزاج ہے دو اور دو چار والے ہیں اور وہ سارے بہرحال انہیں اب افسوس ہو رہا ہوتا ہے لوگ ہو رہے جیسے جوید آشمی کو ہو رہے کہ کیسے وہ عمران خان کو جناب وہ ملنے کے لیے چلے گئے اور پھر وہاں سے ان کی چھٹی ہوئی تو دکھ ہو رہا ہے اب ہی تک ان کو ہو رہا ہے کہ یار میں کیڑے بندے نوں کیڑے ہیرے نوں چھڑ کے تو میں کیڑے کوئلے دے کل پہنچ گیا ٹھیک ہے نا تو یہ یہ جوید آشمی کو ابھی تک افسوس ہے اس بات کا افسوس ہے اچھا جی یہ صورتحال ہے باقی جناب علی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ خاجہ حرس کے خلاف تو آج کمپین چلی ہوئی ہے بہت زیادہ کہ اس نے پیٹ میں چھوڑا گھوم پہ ہے اور یہ چلے گئے ہیں اور چھوڑ گئے ہیں اور این موقع پہ چھوڑ گئے ہیں اور یہ وہ انہوں نے نہیں چھوڑا عمران خان نہیں چھوڑا ہے انہوں نے نہیں چھوڑا جب ان کو آپ کوئی کسی کو محنت ہی نہ ملے تو پھر اچھا وہ اس کے خلاف تو سو فیصد ہو گئے پیٹی ہے یہ لے خلاف فیفٹی پرسن خوصے کے خلاف بھی ہو رہے ہیں کیوں بھلا کیونکہ جو آج مٹھائی خرید کے رکھی ہوئی تھی نا وہ خوصہ صاحب کہتے ہیں جی خوصہ صاحب کی وجہ سے ہوئی ہے خوصہ صاحب نے ایسے ہی چھے گھنٹے لمبی بحث کی ہے یہ یہ تفسریں آ رہے ہیں کہ وہ ضرورت کیا تھی وہ اپیل تو ایڈمیٹ ہو جاتی ہے پہلے آپ کو پتہ یہ جو ریگولر اپیل ہوتی ہے وہ ایڈمیٹ ہو جاتی ہے اور جو سسپنشن ہوتی ہے اس میں صرف یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ شارٹ سنٹینس ہے اور اس میں سزا موتل کی جائے بس یہ ہوتا ہے اور یہ اس کی اوپر چھے سات گھنٹے لے کے جانا کہ بھی اخبار میں اور یہ ہے وہ ہے سارا تو ان حالات میں پھر جو ہے نا وہ جو صورتحال ہے وہ اب خفٹی پرسن لوگ خوصہ صاحب کے ہلکی ہلکی نا وہ ڈھولکی پہ آگے ہیں کہ خوصہ صاحب نے یار آج کیس خرام کی ہے آج دیگر ساڑھی مٹھائی بندی سی خوصہ صاحب ایڈے لمبے کیوں ہوئے انہیں چھے گھنٹے کیوں بیعث کی ہے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے ادھر سے اور سپریم کورٹ سے بھی ایسے ہی خوصہ صاحب کو ریلیف کوئی نہیں ملا اور عطا بدیال صاحب کے بھی وہ حالات نہیں تھے جو کال کے تھے صرف انہوں نے کہا جی اٹھائی طریق تک رپورٹ دےو رپورٹ دےو کہ کیا ہوا ہے آپ کو میں سب سے بڑی اہم خبر جو ہے نا ابھی بتاتا ہوں ابھی آگے بتاتا ہوں اچھا جی یہ ہوا ہے تو خوصہ صاحب کے بھی خلاف باتیں ہو گئی ہیں اور خوصہ صاحب نے میرے حالے کوئی مانگ لیا ہوں گے کوئی دو کروڑ اسی اسی کیس کے مانگ لیا ہوں گے تمران نے کہا یار ایڈی انی تنانا پاؤ ساڈنال تو تھوڑے سے نرازگی ہوئی ہے تھوڑی سی لیکن کوئی دیکھا داکھی تھوڑا سا ہوتا ہے نا اب اگر کل زمانت نہیں ہوتی پھر خوصہ صاحب گالنا جڑی ہیں انہوں نے سبال کے رکھے ہیں انہوں نے داڑھی ہوا ستے وہ سننے واسطے تیار ہو جاؤ تو سی تیار ہو جاؤ بلکل ٹھیک ہے آخر میں بات کرنے سے پہلے وہ جو آخری بات ایک میں نے اہم کرنی ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں بریکنگ نیوز سب سے پہلے ایک تو یہ وہ وہ بات میں دوں گا پہلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے مرتضی سولنگی صاحب وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ہم الیکشن میں کوئی متاخلت نہیں کریں گے اگر الیکشن کمیشن ڈیٹ کال کی دے دے ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی اتراز نہیں ہے کوئی اتراز نہیں ہے تو وہ دیں آج وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملے ہیں کال جو ہے وہ نون لی کے پورا ملے گا نوم بندوں کا الیکشن کمیشن کا اس نے تین دن رکھے ہیں کہ ملاقاتیں کرو اور میجے بتاؤ الیکشن وغیرہ کا تو الیکشن کی ایک پٹیشن فائل پڑی ہے ان کے پاس اطا بندیال کے ساتھ پاس وہ اگر چاہیں تو اس کو جو مردم شماری کو ختم کر کے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں وہ اگر چاہیں تو ٹھیک ہے تو باقی جناب صورتحال یہ ہے کہ یہ اطا بندیال صاحب کا جو سافٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وکیل صاحب ثانوی کہہ رہے ہیں کہ تسی پریشان نہ ہو جدر گئی ہیں بیڑیاں ادھر گئے ملاہ اے او او ای سنبھالنگی جنہ دیاں بیڑیاں ہیں او ای ملاہ ہی سنبھالنگی انہوں نے ٹھیک ہے تو چلے جی ہم نے کہا ہم پریشان نہیں ہوتے نہ آپ کو کرتے ہاں جی اب آئیں سب سے بڑی بریکنگ نیوز پہ اس وقت جب میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز بتا رہا ہوں عمران خان کو نئے نئے کیس میں چھے کیسوں میں آج گرفتاری ڈال دی گئی ہے یہ لو اس سے بڑی بڑی خبر میں بتا رہا ہوں آپ کو جیل میں جا کے گرفتاری ڈال دی ہے اب جیل میں گرفتاری ڈالی ہے گرفتار ہو گئے اور اب ان سے انہوں نے وہ تفتیش کرنی ہے کہ جناب کہ چنہ کتھاں گزاریے ہی رات میں آؤ حساب کتاب دو نو مئی کے جو چھے مقدمے ہیں ان میں انہوں نے سٹے لیا ہوا تھا آج عدالت نے بقیدہ اعلان کر کے کہا ہے کہ ہم پولیس کو ایف آئی اے کو ان سب کو ایداروں کو کہتے ہیں کہ جاؤ عمران خان دے کل جو کچھ تسی پچھنے پچھو یہ یہ انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اور اب یہ جو نئی چھے گرفتاریاں پڑی ہیں بارہ پہلے سنتوان میں دسیسی چھے آئے ہوگی ہیں بارہ تھے چھے اٹھارہ سائی فرہ لکیس انی انیس کیسوں میں عمران خان کی بیل ہوگی نا تو پھر او کسے پاسے بار آن جو گر روے گا تو عطاب عدیال کے ادر یہ جورت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب آج پاکستان بارکانسل سامنے آئی ہے نا وکیل آگے ہیں آگے انہوں نے کہا جی یہ غلطہ کی ہے عطاب عدیال نے یہ چھوٹی عدالت اس کا مطلب ہے ہائی کورٹ ختم کر دی جائے ٹرائل کورٹ سے سیدھا آپ سبریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے کہ جی فیصلہ غلط ہے یہ کس حوالے سے اس نے کہا ہے اس کی بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے عطاب عدیال صاحب کو ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران جن نے کیس پہ ہے انہوں بار کٹو جی جو اس کا دل ہے کہ میں ساسوما کو ساس کو اپنی ساس کو جو ہے وہ جاں کے خوشکبری سناؤں کہ اے لو ماں جی میں تاڑا منڈا بار کٹ کے لے آئے ہیں یہ وہ سنانا چاہتا ہے نا کہ نہیں سر جی ایڈی ایڈی بھی ہو کہہ دے نا ایڈی بھی لوٹنی پہی ہوئی کہ جناب جو عطاب عدیال کرے گا تو وہ ہو جائے گا نہیں وہ بلکل نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا تو ہم نے آپ کو یہ جناب ساری خبر دے دی ہے اور آج جناب یہ یہ کیا کہتے ہیں ملاقات عمران سے ملاقات کے بعد ٹھیک ہے ایک آخری خبر تو انہوں نے دے دے جائیے جناب مہنگائی کے خلافہ کو پتہ ہے کتنی مہم چل رہی ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے لیکن مہنگائی ارجنٹینہ کی ابھی 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 ایک تازہ خبر بریکنگ نیوز آئی ہے کہ وہاں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ سٹوروں میں گئے اور انہوں نے ساری چیزے اٹھا لیے وہ جسے لوٹ مار کہتے ہیں وہ والی قیفیت ہو گئی ہے تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں ایسی صورتحال ہو لیکن جو میٹر شیٹر کاٹنے جا رہے ہیں نا ان کو ہوش کے ناخوں لینا چاہیے کہ وہ میٹر بجلی کے جو بلاوجہ کاٹ رہے ہیں اور اتنی بجلی مہنگی کر دی ہے ظالموں اتنی بجلی مہنگی کر دی ہے آپ نے کہ بدا سانس نہ لے بجلی جلانا مشکل ہو جائے کیا کر رہے ہیں آپ آپ کے اندر کوئی انسانیت ہے آئی ایم ایف کو دینا ہے تو ویسے کسی چائنہ شہنہ کو دے دیں ملک اپنا تاکہ وہ بہتر طریقے سے کر لیں ہر چیز آئی ایم ایف کے مطابق پوری دنیا میں ڈالر سستہ ہو گیا آپ دیکھ لیں افغانستان کو دیکھ لیں شرم کرو افغانستان میں ڈالر اسی روپے کا ہے بنگلہ دیش میں آپ چیک کر لیں گوگل سے کوئی یہ نہ کہیں کہ وکیل صاحب ستہ روپے کا انڈیا میں چال رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں نوے روپے گئے اور ہمارا تین سو چودہ روپے گئے کیوں بھئی کیوں غلط بالکل غلط پالیسی ہیں ہم ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے بالکل ہاں جی ٹھیک ہے اگلی ویڈیو تک آپ سے ملکات کرتے ہیں فیلحال یہ آپ کے میں نے دو بڑی کرے کے بریکنگ نیوز کے جناب چھے نئے کیسوں میں امران کی گرفتاری جی پہ آگئی ہیں کچھے رہیوں خالی تے ہاں ایک اور ہے کہ جنابوں کہنے دے نے کہ اے بڑے جڑے پی ٹی آئی لے نا نا کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار ہاں جی امران ہو گیا بخار تے قیدی نمبر آٹھ سو چار تے ایک نعرہ میں ویڈیو تے سن رہے ہیں انہیں کہ جی گھڑی چور تے گھڑی دا چور تے ہار دا چور چور ہار ہار چور بخار آٹھ سو چار گھڑی چور اس کے اس طرح کر گئی ایک ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ